موسیقی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور میں پروفیسر قرو مصطفیٰ سر دماز کرتی ہوں کہ اپنا آئیں وہ اپنا اور کی نوٹ اڈریس دیں تب سے پہلے میں اس عظیم شان شخصیت جس کا نام موران عبدالکلام آزاد تھا اس کو خیراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ اعتراف کرتا ہوں جتنی بار ان کی کچھ تحریروں کو پڑھا اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا میری زبان مادر زبان اردو ہے تعلیم اردو میں نہیں ہوئی ہے تو میری مشکلیں یہاں پر ہوگی اور اردو کو بولنے کے لیے میں چیلنج کے طور پر یہاں پر لے رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس کو بھورا کر سکوں کیونکہ جس طرح کا ماحول ہے اس کے اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے پروفیسر نیجر صاحب ہیں ان کی ہندی آپ سن لیں گے تو دنگرہ جائیں گے ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے اور کس طرح سے ایک ہندی یا ہندوستانی میں بول کر کہ متاثر کن ماحول بنایا جا سکتا ہے ان سے سیکھنے کو ملا اور بہت اچھا لگتا ہے جناب ریجشٹر صاحب عبدالکیو انساری صاحب عبدالوہی صاحب اور میرے علمی سفر کے ساتھیوں میں آپ کے سامنے جو کچھ تھوڑا بہت میری فکر و فہم ہے اس کے سلسلے میں اس ٹاپک کی متعلق کچھ کرنے کی جررت کروں گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مستفید ثابت ہوگی اس سے پہلے میں ایک بتا دوں کہ میرا اس یونیورسٹی سے تعلق آج سے نہیں بلکہ اس کے جرم کے وقت صحیح ہو گیا تھا اور اس کے واسطہ بنے تھے جرم ڈاکٹر شمس الاسلام فاروقی صاحب جب انہوں نے ہمارے پڑوس میں رہتے تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہم ایک کورس سی آئیسی شروع کر رہے ہیں مانو میں اور سی آئیسی اگنو کا کورس تھا اور مشکل یہ ہے کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو میں نے کہا مجھے میری اردویت کی تعلیم نہیں ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا اور اس طرح سے تین مادیول ہم نے اس دور میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اور اس ذریعے سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اردو کے پہلے استاد تھے وہ کیونکہ انہوں نے اردو سے میرا سامنا کروایا سامنا اس طرح کروایا کہ جب میں نے اس کو ترجمہ کر کے دیا اور اس کے بعد ایڈٹ کر کے جو انہوں نے دکھایا تھا تو تقریبا ہر لائم کو لال کر دیا تھا انہوں نے تو اس چیز نے جو ہے مجھے احساس دلایا کہ ہم اردو سے گو ہماری مادری زبان ہے کتنا دور ہیں مشکلات اپنی جگہ ہیں کیونکہ یہ تو اردو ہماری زبان مادری زبان ہے مگر جس سبجٹ کی ہم بات کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ انگریزی ہے تو یہ ایک ڈیلمہ ہے اور اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے اسی سلسلے سے ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی ٹرانسلیٹر سے کوئی اور مادیول ٹرانسلیٹ کر آیا تھا جو اردو والے تھے تو اس مادیول کو مجھے ویٹنگ کرنے کے لئے دیا گیا تھا تو اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ترجمہ کیا گیا تھا اطلاعی ٹیکنالوجی اور پہلی بحث سمسل اسلام فاروقی صاحب سے میری یہ تھی کہ یہ ٹرانسلیٹر نہیں ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ٹرانسلیٹر اطلاعی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتا اور ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کو بہت ہی محدود طریقے سے باندھ رہے ہیں اور کسی بھی ایسی چیز کو جو کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہو اس کو باندھ دینا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اپنی ایک پریبھاشہ ہے اور عام طور سے یہ پریبھاشہ وہاں سے نکلتی ہے جس بھاشہ میں یا جس زبان میں اس ٹیکنالوجی کا جنم ہوا بدقسمتی سے اس ٹیکنالوجی کا جنم مارڈن آئی ٹی کا مارڈن انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جنم پردو والوں نے یا عربیواروں نے نہیں کیا اس سلسلے میں مجھے احساس کمچری ہے اور ہمیں ہونی بھی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں موضوع جو آج کا ہے بہت سارے چیزیں اس میں دوسروں سے لی گئی ہیں اور کچھ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے جو اپنے میری فکر و فہم ہے اس کے عدبار سے آئی ٹی ٹرینڈز یعنی اس کا ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو شاید ہوگا انفارمیشن ٹیکنالوجی رجھانات امان اور امتیازی حکمت حکمتِ عملی شاید یہ ترجمہ ہوگا اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں دوسری بات یہ کہ یہ جو ورڈ یہاں پہ strategic imperatives کا استعمال کیا گیا ہے یہ میری اپنی ذہن کی اوپج ہے اور اس میں میں نے بار بار سوچا کہ مناسب لفظ کیا ہوگا تو imperatives بھی لگا perimeters بھی لگا اور compliments بھی لگا مگر زیادہ مناسب لگا imperatives سے استعمال کرنا کیونکہ یہ ایک necessity کو ضرورت کو دکھلاتا ہے ہم اس introduction کے ساتھ تارو کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور یہ نقات ہیں جن پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ باتیں آگے بڑھیں گی پہلے چیز overview میں information technology کیا ہے اس کا فہم بہت ضروری لگتا ہے اور آگے بڑھنے کے لئے بھی سمجھنے کے لئے بھی preserve کرنے کے لئے بھی جیسے پہلی لائن ہم نے لکھی ہے کہ some voices of technology dealing with information inevitably anywhere virtually expanding cyber space ان تینوں جو چیزیں ہیں جو میری سمجھ سے آج کی information technology کو define کرتی ہیں یا explain کرنے کی کوشش کرتی ہیں symbiosis of technologies یعنی کہ اس کو ہم باندھنا بہت مشکل ہے it is a dynamic terminology fast growing terminology and fast growing technology it is difficult to control it and then it will keep on getting outside whatever boundaries you will draw inevitable سے مراد یہ ہے کہ ہم اس حد تک اس کے آدھی ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر جینا مشکل ہے تو اس کے ساتھ جینا ہے آپ اس بھائی چوائس قبول کریں یا بھائی کمپلشن کریں تیسری بات یہ ہے کہ یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے virtually expanding سے مراد یہ ہے کہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کے لئے resources مزید resources کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وہ آبھاس بھی نہیں ہوتا اور اس کا expansion ہو جاتا ہے بنیائی طور سے virtual expandability یہ computer tool جو ہے اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے اور ہم جان لیں کہ IT is driven by convergence of technologies that is a phenomena that we have observed continuously and then many other technologies are driven by this phenomena that is basically limited to computing and communication تو اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری major characteristics جو مجھے لگتی ہیں وہ یہ ہے کہ IT is enabler دوسری IT is service IT is enabler in every field you can observe ہر جگہ ریسرچ کی field میں بات کریں تو اس میں کہنے میں کوئی مزایقہ نہیں ہے کہ چوتھا پیلر یعنی کی ریسرچ کا پہلے تین پیلر اسٹیبلیش ہیں تھیوری ایکسپریمنٹیشن اور موڈلنگ چوتھا جو ہے E سائنس جو کی IT سے بیسٹ ہے یا کمپیوٹیشنل موڈلنگ کہہ آئیٹی بیسٹ ہے اس میں تیسری حصے داری انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ہے پہلی حصے داری پارٹیسیبینٹ دوسری ٹیکنالوجی اور تیسری انفرمیشن ٹیکنالوجی اب اس میں رول کتنا کس کا ہے یہ مزید تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے آئیٹی کی طرف چوتھی بات سرویس کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراس روٹ تک اس کے وائدے پہنچ رہے ہیں عام آدمی چاہے ایڈیوگیٹڈ ہو یا نہ ہو وہ استعمال کر رہا ہے تو ہر طرح سے سرویس کے طور پر ہم اس کو قبھول کر چکے ہیں اس کے ساتھ چیلنجز بھی ہیں وہ جیسے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ریپڈ گروت ہے بزنس کمپیوٹنگ انوارمنٹ میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے اس کے بغیر تو اسے ساتھ ہمیں رہنا ہے سسٹیننس ہے اور پریشر بھی ساتھ میں ہے کیونکہ ہر چیز جو آتی ہے اسے کچھ ڈارک پہلو بھی ہوتے ہیں تو ان باتوں کو بھی ریولیشن دنیا میں جو رہے ہیں تو چار طرح سے آم طور سے مانے جاتے ہیں پہل سیکنڈ تھرڈ اور فورت اور اس میں اب چوتھا تیسرا چوتھا کمپوننٹ دیکھیں گے تو وہ ڈارمیننس آئی ٹ کی طرف دکھلاتا ہے اور اس میں ہی اب اور کریں گے تو اور چیزیں میں دکھائی دیں گی کہ ایتی اور اس اسو سیٹیٹس لارڈ اسو سیٹیٹی ایتی اوئی اسو سیٹیٹ دیکھیں بڑھتے ہمارے قدم جو بڑھ رہے ہیں cloud computing, collaboration platforms and tools AI, cognitive computing then modern system infrastructure mobile devices, internet of things security, big data platform and so many, many more this is not limited to this only but this is, these are few examples and with advent of IoT اور جب اس طرح سے پوری طرح سے flourish ہو جائے گا تب یہ اور grassroot level تک اور technology ہر اس technology تک پہنچ جائے گی جہاں تک کہ ہمیں امید بھی نہیں تھی یعنی کہ باقی technologies جو ہیں بیساکی کے طور پر IT کا استعمال کرتی ہوئی دکھائی دیں گے future partnerships جو ہونے کی امیدیں ہیں اس میں امید یہ ہے کہ we as a human being may excel at common sense, morals, imagination passion, abstraction, dilemmas dreaming, creativity and so many things at the same time cognitive systems will excel with the use of IT IT enabled systems آج کی سچا یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس کے لوگوں سے زیادہ استعمال بائو کے لوگ کمپیوٹنگ کا کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے growth ہوتی ہے عام طور سے technology کا کسی بھی چیز کی growth vertical یا horizontal ہوا کرتی ہے تو اس کی vertical growth بھی ساتھ اتنی زیادہ ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ جو horizontal growth ہوئی ہے اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ IT ہے ایک ایسی technology ہے جو کی سب سے youngest تو ہے مگر leader of all the technologies ہے بلکہ پہلے ہم کہا کر دے دے کہ mathematics is the queen and servant of all the subjects I think that that needs to be changed now IT is queen and servant of all the subjects and this phenomena will further grow that is thought of there are many trends that need to be washed out اور اس میں security ایک بہت بڑا issue ہے اس کے علاوہ infrastructure تبدیلی کی تبدیلیاں ہیں cloud computing ہے cognitive computing effective computing یعنی جس پہ ہم عمومن ہی سمجھا کرتے تھے کہ ابھی تک ایک component ایسا ہے جس پر machine ہم سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتی مگر آپ جان لیں کہ بہت سارے development recently ایسے ہوئے ہیں جیسے Watson ایک software ہے جو کی cancer detection انسان ڈاکٹروں سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے کچھ ایسے software تیار ہو چکے ہیں جو امریکہ میں سب سے liquidity jobs جو تھی liars کی وہ ختم ہونے کی کگار پر ہیں مگر ساتھ میں یہ بھی جان لیں کہ وہاں پر سب سے liquidity jobs جو اب بن رہی ہیں وہ psychiatrists کی ہیں یعنی people are suffering from depression and information overkill and other things تو dark sides are also there some examples are given on that side blockchain technology robots drones and so many things deliverable driverless vehicles and other effective so even we are at the verge of computing the if affect component the emotional component the spiritual component also and if you go into the biological dealings of the computing it has now been almost taken as granted that everything is computational in nature at the deepest level whenever we do further micro researches we reveal that that is happening that that's what it is there so we are not doing something we are just revealing it and once we come to know about it that can be artificially used to create artificial tools and other things so there are many things that may be asked for if it is growing so fast virtually expanding it is being taken as a service and enabler both there must be an it strategy in general the it strategy is decided normally and dictated by enabling ongoing delivery of new business services when we should look for it because things are ready second evolution of existing offerings you have got new business opportunities new business ways of doing this then extending the life of legacy applications because software is something that can not wear out and we are not in a position to throw these softwares it's a huge amount so legacy software need to be maintained and then we need to work out how can we do it then improving business agility then optimisation business processes aligning IT with business because it cannot be avoided at all it's unavoidable improving organisation data flow and reducing the total cost of ownership these are some of the strategies being followed now but my issue contention is that are these grassroot level issues answer to this question from me is no these are issues of the you can say that business class or business computing environments ایک شیر کے ذریعے سکر سکتے ہیں کہ فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا ہم نے جلاو جلاو اسی سے روشنی ہوگی so with this introduction and the first component of the address the first takeaway the message that i want to convey it is established flourishing and virtually expanding as an enabler and service at large it's unavoidable but at the same time the dark side is also there that need to be taken care of before it goes beyond hand as it happened with the pollution in ergonomics جو ایک field of study ہے اس کو ہمیں نظرانداز کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کو ہمیں کرنا ہی پڑے گا اس کو دیکھنا ہی پڑے گا تب ہی ہم کچھ اور بہتر کر سکتے ہیں نہیں تو ہم اس کی کئی چیزیں اس کے بدلے میں پے کرتے پھریں گے جیسے کچھ issues ایسے ہیں اس کو ہم بول سکتے ہیں job crisis health crisis اور job skill change crisis اتنی تیزی سے گروہ ہو رہی ہے کہ جو job skills آپ پہ پاس ہیں وہ update نہیں ہوئیں upgrade نہیں ہوئیں تو آپ بیکار ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کمپنی بند ہو گئیں کوڑک کمپنی اپنے اگزامپل زیرک صاحب کو کہ اتنی بڑی کمپنی بند ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ایک دور آیا کہ پی سی اوز ہر کلی میں دکھائی دے 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 کتنی جلدی ڈیمنیش ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم جو ابھی skills اختیار کر رہے ہیں وہ بہت دنوں تک رہنے والے نہیں ہیں کامیاب نہیں رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی message یہ ہے کہ we need to upgrade to the newer skills as far as possible as soon as possible also because things are happening very fast second component i focus on IT security کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کی اتنا بڑھنے کے بعد ایک security cover کی بہت حد تک ضرورت ہے اگر وہ نہیں ہے تو سب بیکار ہو جائے گا بلکہ دوسرا اثر نگیٹیو اثرات ہوں گے security itself is a basic need اس کو ہم بولتے ہیں اگر مسلوہ hierarchy میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں second number پہ needs کے طور پہ اختیار کیا گیا ہے اور جب IT ہمارے گھرگر پہنچ چکی ہے کہ اس کو basic need پہ ماننا بہت بری بات نہیں ہوگی اور بہتر ہوگا کہ ہم اس کو قبول کر لیں by choice before it is compelled to اس میں کیا ڈرائیورز ہیں سیکوینسے ہیں i'll go through zero of them یعنی rapid transformation is happening convergence ہے mobility ہے یہ دو تین چیزیں ہیں جو کی اس کو اور مزید مشکل بنا رہے ہیں اب mobility کس حقین حالات میں بدلتی ہے آپ موبائل ڈیوائسے ہیں اور ہر طرح کی موبائل ڈیوائسے ہیں اگر دوسری طور پہ ہم جاگے دیکھیں تو دو تین trend IT میں رہے ہیں جیسے ایک کو ہم کرتے ہیں miniaturization ہر چیز چھوٹی ہوتی جا رہی ہے miniaturization is different then if you remember the moors law moors law یہ کرتا ہے کہ ہر اٹھانہ مہینے بعد آپ اس کی دگنی technological capabilities کے ساتھ اسی دام پر اسی قیمت پر ہم پرچیز کر سکتے ہیں digitization کا trend ہے تو ان چیزوں کے ساتھ اور یہ digitization باقی technologies کو enable کرتا جا رہا ہے اور ایک ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کچھ پا لیتے ہیں تو اس سے زیادہ کی چاہت بڑھ جاتی ہے اور دل مانگے مور جس کو بولتے ہیں اور اس کے لیے عام طور سے ہر technology کو demand ہوتی ہے کہ تھوڑی intelligent ہو جائے اور اس intelligence کو embed کرنے کے لیے IT بابا کا سہارا رہنہ بڑھتا ہے اور وہ IT بابا جو ہے کمپیوٹنگ اور کمیونکیشن کے ذریعے implement ہو پاتے ہیں کمپیوٹنگ is anonymous with intelligence and communication is technology جو ہے اس کو enable کرتی ہے embed کرنے میں تیسری دوسری بات جو یہاں پر ہے کہ dynamically changing land escape آپ جو ہے صورتیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں complicities بڑھ رہی ہیں scale بڑھ رہا ہے اور type بڑھ رہا ہے number بڑھ رہا ہے کہ اس کو بھی کوپ کرنا بہت مشکل ہے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی دو میجر پرابلمز one is science another is complicity یہ دونوں sustain کر رہی ہیں اور چلتی رہیں گی اور یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو سہولیات ہم اس لیول سے پروائیڈ کر رہے ہیں اس لیول سے دینی کوشش کر رہے ہیں شاید اس لیول بھی یہ absolutes پر پہنچ چکا ہے ہمیں اس سے نیچے جانے کے ضرورت ہے جیسے آپ programming level پر کچھ کرنا چاہتے تھے وہاں سے اب نہیں ہو پا رہا ہے تو ہمیں operating system level پر جانا ہے وہاں پر نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اس سے نیچے جانا ہے تو ہمیں نیچے اور نیچے جانے کے ضرورت پیش آ رہی ہے تیسری بات جو دیکھ رہے ہیں regulation and compliance security کو عام طور سے technical issue سمجھا جاتا ہے جو کی مدھی ہے security is largely managerial issue right policies, right regulation, right compliance may ensure it آپ کو سمجھ میں اس بات سے آ جائے گا کہ کتنا important issue ہے یہ تیسرا component مگر ہم نے کتنی دیل سے tiger کیا ہے ہمارے ملک میں 2000 میں پہلا IT act آیا اور پھر اس کو modify کرنے میں 8 سال لگے ہیں 2008 میں modify ہوا اور 2017 تک ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے اور ہماری judiciary کا حال آپ جانتے ہی ہیں تو پہلے تو ہمارے پاس لا نہیں ہے اگر ہے تو اتنا پرانا ہے نئے issues آ جکے ہیں تو ترہ ترہ کی ہمارے پاس نئے problems اور نئے issues ہیں جن کو title کرنے میں ان کی ضرورت پڑے گی جو ہمارے پاس available نہیں ہے اور دنیا بھر میں یہ پریشانی موجود ہے consequences کے بہت سارے ہیں کہ rapid automation ہو رہا ہے parameter reduction ہو رہا ہے آج ہماری agent اگر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سال پر میرا نام نہیں تھا میرا نام نہیں تھا میرا e-mail id تھا کیونکہ میری identity وہ ہی ہے اس وقت میرا نام کوئی identity نہیں ہے خورا مستفا یوں میں find many hundreds but kmustafa at jmi.acrn is unique this tells more than خورا مستفا that's my professional identity so things are changing یہ information ہے یہ id ہے یہ science ہے and then that leads to say that there is a diminishing trend in the physical identities اور اس کے پہلو اچھے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں physical کو چورانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور logical کو چورانا آسان ہوتا ہے so this leads to say that there are certain issues for example I call them trust management and privacy preservation میری سمجھ سے یہ دو بڑے یسیو ہیں کب سے بڑے یسیو ہیں security کا trust management and اس کے اندر privacy preservation اس کے بعد اور بھی آتے ہیں primary یہ ہے heavy reliance on IT security that is important because things are inevitable to do without IT nowadays and it will it will be happening more and more in future integration of technologies as have we discussed so this also spells more in terms of security that this will be more in requirement than before with request with respect to production of security experts this is far from desirable if you look at the IT security the assurance perspective there are many components and people are said to be the weakest link and this makes a much larger issue because this has IT has reached to the masses at the grassroot level just in India if you look at the whole world then there are many people who have and there are many people who don't have to see mobile devices where security needs to be and that is three pillars people, process, technology and this 90% rule will show you how important is people and the process both this process will again will be created by people so again people are weakest link not in one way but not only as a user but also an enabler too so technologies may be there you may have many things installed over there even then you are at risk because of human weaknesses things are possible through responses assessment then controls and monitoring and then people technology and processes are there that need to be managed well so that we can have this and basic goals of security are confidentiality integrity and availability in order to assure these things are need to be taken care of this is established the other point that I want to make over here is that IT security how we conduct attacks اپنی سیارت رہا ہے شببہ عزیز میں اگلی اس پٹس کے لئے اس پٹس کے لئے اس پٹس کیلے کے لئے اس پٹس کے لئے اس پٹس کے لئے کسی سے اس پٹس کے لئے سکرؐ میں رہے ہوا لاتے کو روز ہمارے پٹس کے لئے ہیں اور اس کے لئے پہلے سے کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں کمپوننٹ بیس ساپٹوئر انجنری کی پاتھ بہت پہلے سے ہو رہی ہے ڈیپینڈیبل ساپٹوئر سسٹم کی پاتھ پہلے سے ہو رہی ہے اور جس میں جس کو بنانے کے لئے ہمارے پاس ایکسپرٹیز اولیبل نہیں چاہتے اجھر وائد اب تک یہ ہو چکا ہوتا کہ ساپٹوئر کی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس ہونے والی ہے اور ہوتی بڑھتی جا رہی ہے کہ جو ہیومن بیسٹ ایکٹیویٹی ہے اس طرح سے یہ ہونا آلموسٹ مشکل ہے اس لئے ہمیں کمپوننٹ ساپٹوئر کمپوننٹس کی ریپوزیٹریز کی ضرورت ہے مگر اس ریپوزیٹری کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈیبل ہونی چاہیے اور ڈیپینڈیبلٹی کی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ that will never result in an error کسی بھی حال میں وہ مالفنکچن نہیں کرے گا اور یہ ثابت تب ہی ہو سکتا ہے یہ ڈیمانسٹریشن یعنی پروگرام ٹیسٹنگ کے ذرے یہ ثابت نہیں کیا سکتا کیونکہ عام طور سے ہمارے جو انپٹ رینج ہوتی ہے وہ انفائنائیٹ ہوا کرتی ہے اور فائنائیٹ ہے تو اس طرح کے پروگرام پہ ضرورت ہی نہیں چاہے تو اس طرح سے ہمیں پروف کی ضرورت ہے یعنی we need to go back to the basics mathematical modeling mathematical proofs جس کو ہم ساپٹوئر انجنین کی زبان میں فارمل میتھٹس کے نام سے جانتے ہیں دوسرے بات دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے insiders insiders are more dangerous in terms of security then culture کئی بار ایک slogan کے دور پہ کھایا آتا ہے how can we assure security security must be a culture must be a habit لیکن habit کی خود habit ہوتی ہے کہ آسانی سے چھوٹا نہیں کرتی پڑ گئی اچھی تو نہیں چھوٹے گی بری پڑ گئی تو وہ بھی نہیں چھوٹتی جو چیز یاد کی جاتی ہے وہ بھول جاتے ہیں تو اس کو habit کے طور پر اس کو culture کے طور پر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو کی exist نہیں کرتا normally ہم بہت ساری چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں جیسے blind faith ہے trust کرتے ہیں مگر چیزیں بدل نہیں ہیں وہ ساتھ بدلنے کی ضرورت درپیش رہے ہیں تیسری رجز آپ دیکھ رہے ہیں inadequate production جو availability ہے عام طور سے اگر آپ software engineer کو یہاں موجود ہو ان سے پوچھیں کہ آپ کو کام کرتے بقت پہلی چیز سٹاپ پوریٹی پہ کیا ہوتی ہے تو وہ کہیں گے ڈیڈلائن quality اور security یہ سبفیکٹر نہیں گرائے جاتے ہیں یہ market کے trends ہیں اور کئی مرتبہ جانبھوچ کر کے نہیں کیا آتا کیونکہ that will create new business opportunities تو وہاں پر بھی ایک لیکنہ ہے اس وجہ سے بھی بسکتا ہے insensuity ignorance ہے that is there in culture that میری سمجھ سے ڈیڈو ارب culture جو ہے زیادہ اس سے affected تو یہ top few barriers ہیں اس وجہ اس کی ہے کہ technology مدد نہیں کر سکتی اس میں کیونکہ اس کے drivers اس کے users جو human beings ہیں جو common بھی ہیں اور skilled بھی ہیں وہ بہت بڑا mass ہے اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے it's a mass issue now it's not a technical issue criticality کے بارے that is increasing day by day higher levels of security assurance are needed that is a concern by every organization آج کھا بار آپ نے پڑھا ہوگا cyber security chief has said that he doesn't use net banking because he feels insecure you can think it up cyber security chief says that what about common people this business partners mutual assurance is also needed on information access تیسری بات prevalent Spanish that is happening and so many things are happening advanced persistent threats those are there with technology and those will be tackled by technology people sooner or later that is not appearing to be a larger issue larger issues are those which are pertaining to masses and human beings if you look at the motivation behind attacks the data says cyber crime that is on rise some lessons that people say that it is learned from the security experience that anyone skilled can attack again leading to a mass issue attack patterns are becoming more sophisticated they are learning faster than the security people excellent border security is not enough and absolute security is just a myth it can never be there what can be there is a comfort level security and that may be decided on the basis of the context in a particular situation then insider threats continue to be there know that the risks are real and aimed at your organization and plan security strategically but keep it simple that is an issue if you make it complex it becomes a complexity for you yourself to tackle principle based remedication controls are the key there are 12 principles that have been devised already and that may be taken to consideration with regard to it some pressing issues to the best of my understanding this may be debated that to me is trust management is a much larger issue today in any of the community that is pertaining to IT usage or as an enabler second is robustness that gives immunity to the IT system second privacy preservation and IT management and then secondary issues are so many but we may if we are able to take care of those things there is a possibility that we can tackle the secondary issues the major takeaway that I get from this is IT security cover is inevitable because IT cover is already there you need the security cover also a mass issue and should be a culture but the issue is how to develop this culture we are already cultured otherwise my answer to this and this is the hypothesis I start with that this culture can be developed by having scientifically tempered people scientifically tempered people let me introduce what scientific temper is scientific temper is the terminology that was first used by home home Nehruji or visionary first prime minister and he explained in his book discovery of India in detail in detail it differs from scientific attitude and particularly if I try to find some distinguishing feature of scientific temper and that I find it as but even even in undesirable circumstances in other situations our attitude and our actions are scientifically driven اس کے بہت ساتے جو ہے ہاں کمپونٹس identify کر سکتے ہیں اسے questioning no blind trust persistence curiosity experimentation refutation these may be some of the features that we should be equipped with reason, rationality so to the best of my understanding میں SCTEnangen ہمارے کیا ہے کہ ہمانا ہے کہ انسانواروں کا کلام تسلوب انسانوں کی طلبتا ہے یہ سوائی ہے کہ انسانوں کی دون تکتے ہیں یہ کلائے واستوارے مختلف کی قدمت اجتال ہے کچھ آپ کو مشکل بھی چودے ہیں خامل حاصل اجتالی سکلائے ہیں جانبوکتا ہے کہ انسانوں کے لئے باتیں کچھ انسانوں کے لئے مجھے 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 چاہی ہیں کہ انسانوں کی آمان سواج لئے وسط اترام کا شکل مجھے مجھے کامیتاریٰ کے اوام ، وصور این اگرا مجھے کامیتاری کے براسی نظر انابی تحت کی انابیتاری پر ، لیکن ، ویچنے ج Очень ایمان تحت باستیم ، وحثمات ، لذا ، موضوعی راضی تحت عنہی طرح ، تیجنسی تحت براسی، اللہ، وقت باستیداری The first imperative to identify is well definition We need to move from ill definition to well definition اس کے بارے میں ایک ڈیٹا پیش کر سکتے ہیں ہم یہاں پر کہ آپ کو پتا ہوگا کہ SDLC میں سب سے بڑا جو human based activity human based phase ہے وہ ہے requirement phase اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ software development کے بعد 50% زیادہ جو problems آتی ہیں ان کی جب risk کیا جاتا تھا فالٹ کہاں پر ہے تو معلوم ہوتا ہے requirements level پر ہے اس کی وجہ کیا ہے that is the least well defined phase دوسرا ڈیٹا جو موجود ہے research کے ذریعے سے کہ اس فالٹ کو eliminate کرنے کے لیے کم سے کم سو گنا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے برشبت اس کاشٹ کے جو کی coding میں ہوتی ہے اس فالٹ کو remove کرنے میں تو عام طور سے ہماری پریشانی یہ ہے کہ we are based on ill definition as a culture Ambiguities are there Preciseness is lacking Definitness is lacking Probabilistic things are there rather than deterministic so ایک پہلی imperative میں سمجھتا ہوں کہ یہ ill definition یا not well definition سے ہر چیز کو well definition کی طرف لے جانا پڑے گا یہاں تک کہ ابھی میں کلیک example دے سکتا ہوں ڈاکس آپ کی دوجہ چاہوں گا کہ ایک کتاب میں جو کہ ایک professor and head of computer engineering نے لکھی میں صرف مثال کے طور پر دے رہا ہوں نام نہیں بتا رہا ہوں کی ill definition کی مثال کی set کی پریبھاشہ دی set is a group of elements group is a higher entity group itself is a set اس کے بعد کریں this is distinct objects set کی سب سے پہلی پریبھاشہ میں ہے کی objects وہ well defined ہونے چاہیے then it refers to collection then it goes on to sets then to sequences and then other mathematical objects being characterized by certain more properties called groups یہ ایک مثال ہے تو ہم اگر پڑے لکھے اور سینئر لوگوں میں اگر یہ موجود ہے تو عام لوگوں میں کتنی زیادہ ہوگی تو پہلی پہلا imperative میری سمجھ سے یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک کلچر کی ضرورت ہے جو کہ ill definition and not well definition سے well definition کی طرف آگے بڑھیں دوسرا جو اس کو میں again اس کو بڑھیں 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 tommy کہ بڑھیں 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 رہی پہیں پہمارے پہدی ہمارے پاس انشینٹ فارم میں اولیبل نہیں تھی تو شاید صحیح ہوگا تو ہر چیز میں ماتھمیٹکل مارڈلنگ کی ضرورت پڑے گے اور اس کی ضرورت ہے اور یہی ایک کمپوننٹ ہے جو کہ ہمیں کمپوننٹ بیس ساپٹوئر انجیننگ کی طرف لے جا سکتا ہے اور اس ذریعے سے ہم جو ایشو ایڈریس کر پائیں گے جس کو ہم ایمینٹی یا روبشنس ساپٹوئر کی بولتے ہیں یا ایٹی سسٹمز کی بولتے ہیں ہمیں ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ باقی جو طریقے ہیں وہ روبشنس خود نہیں ہیں میٹھمیٹکل پروس are the paramount of argument no doubt about it Others are demonstrations and we do not demonstrate on all and this is not possible to demonstrate in each and every case because inputs are infinite تو ادر مارڈلز are weaker than the formal methods تو we need to move on that توش مجھے لا ثم لو سانتا ہے کیا پیمون موبرžاتم کو پیارم آنستم دامتا ہے لیکن نعمل یہ کیا لیکن کیا تحرمت ک nhân مجھے نواتا اس تحرم مجھے جوانسان ملیر مرین اور رائعہ ڈ limbs choseپنا کتBER ہےици ایک اٹھے نڈیوڈوندست باقابل اين بھی قهم صور م اور اڈیوڈانی کو Rusیلا مکبر ذی Hokوندست nineteen هو من ایک اڈیوڈ سورکات تلك جو دوسریقی biو رابی کسی ط obrigیatsu سدcede بتوnhاج کیطیقیط کا شو بو معشور را برا کسی طرف نہیں cellar then Integration we need to integrate things individualism to integration you can not have things in separation that is not feasible , that is not the way we are heading towards اس لے جو ہے اس کی ضرورت دکھائجت ہی ہے certainly too much integration and too little integration both may not be good they have good points , pros and cons سکتے ہیں سکتے ہیں پرسیسٹنس انسٹینکس 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 پرسیسٹنس پرسیسٹنس میں جو کہ رہا ہوں یہ ہی صحیح ہے میں جو کہ رہا ہوں اس کو صحیح ثابت کروں گا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں گا جب تک کہ یہ غلط ثابت نہ ہو جائے اس کو ہم پرسیسٹنس کرتے ہیں اس کی ضرورت ہے if you leave things half away then you cannot پرسیسٹنس you cannot develop scientific temper the last is building trust we must move from blind trust to bear trust کوئی آپ پر یوں ہی اتبار نہ کرے بلکہ آپ کو اتبار برانا پڑے گا چاہے وہ technology ہو چاہے آپ زندگی ہو ہمیں اس کی طرف مو کرنا پڑے گا اس کے لئے rational experience consistency robustness سب ایک تیوسرے سے overlapping مگر یہ کی الگ سے identify کرنے کی مقصہ دیا ہے کہ اس کو پہچاند ملے ملے کو پہچاند ملے کو پہچاند ملے 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 której ملے 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 دیرا ملے ملتا ہے شکریہ